میں سب سے پہلے تو محمد خان چیف پنسٹر بختون خواہ آپ کو اور آپ کی ٹیم سب کو اس اس کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو انشاءاللہ اب آپ ریکپلیکٹ کریں گے جو لو کاؤسٹ ہاؤزنگ مطلب یہ ہے کہ وہ طبقہ جو کہ خود جس کے پاس کبھی اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کیش دے کے گھر بنالے اس کے لیے پہلی دفعہ ایک کوشش ہو رہی ہے سارے پاکستان میں کہ ان کے وہ وہ بھی اپنے گھر میں رہ سکے پہلے میں آپ کے اپنی جو میری جو میرا فلسفہ ہے زندگی کا اور جو میری حکومت جب سے آیا ہوں میری پوری کوشش ہے کہ دیکھیں معاشرہ جو ہوتا ہے اس کی پیچان امیر لوگوں کے بڑے بڑے گھروں میں پیسے والے لوگوں کی سوسائٹیز یا جدر وہ رہتے ہیں کبھی بھی ایک ایک معاشرے کی یہ پیچان نہیں ہوتی کہ اس کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں معاشرے کی پیچان تب ہوتی ہے کہ اس کا کمزور طبقہ کیسے رہتا ہے اور جو معاشرہ اپنے کمزور غریب طبقے کا دھیان نہیں رکھ سکتا دنیا کی تاریخ میں وہ معاشرہ اوپر نہیں گیا جو ہمارے اور دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جو انقلاب دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا جو انہوں نے مدینہ کے ریاست کو ایک موڈل بنا کے اس کے اوپر ایک دنیا کی تاریخ کا انقلاب لے کے آئے تھے اس کا بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ ایک معاشرہ نے احساس کی اپنے اس طبقے کی جو کہ کمزور تھا جو غریب تھا مزور تھے بیوہ تھے یتیم تھے یہ کبھی پہلے ایسا نہیں ہوا کہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پیسہ ہو یا نہ ہو ان لوگوں اس طبقے کو ہم نے اوپر اٹھانا ہے اور اس کا دوسرا پہلو اسی بنیاد رکھی گئی تھی اس معاشر کی قانون کی بالا دستی کے لیے قانون کی بالا دستی کا میں بار بار مطلب سمجھانا چاہتا ہوں جو بھی مارے پاکستان میں نہیں لوگوں کو سمجھا رہی قانون کی بالا دستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتوار کو قانون کے نیچے لے کے آنا کیونکہ کمزور تو بچارہ ویسی اس کو تو قانون کی اس لیے ضرورت ہوتی ہے اس کو تحفظ چاہیے طاقتوار سے لیکن جو طاقتوار ہے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے لیے پریفلیجز ہونی چاہیے وہ ڈاکے بھی مارے تو اس کو قانون کو پکڑ آنی چاہیے اور جو بھی جس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدر وہ معاشرہ طاقتوار ڈاکوں کے لیے ایک لیدہ قانون رکھتا ہے اور کمزور کے لیے دوسرا رکھتا ہے تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہم لگے ہوئے ہیں جدو جہد ہے یہ بڑی سٹرگل ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ طاقتوار قانون کے لیے چاہیے نہیں آنا چاہتا وہ کبھی پی ڈی ایم جیسے تنظیمیں بناتا ہے یا پی ڈی ایم جیسی الائنسز کرتا ہے صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک قانون ہے ہمیں ہمیں عام لوگوں کے قانون کی طرح نہ رکھو ہم کوئی خاص لوگ آئے ہیں ہم چوری کریں ڈاکہ ہمارے منی لانڈرنگ کریں ہمیں نہیں ہمیں آپ قانون کے نیچے نہیں لاسکتے تو وہ بلیک میل کرتے ہیں اسی طرح شگر مافیا ہے لوگوں کو بجاروں کو مہنگی چینی غربت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا کے اور پیسہ بناتے ہیں اور پھر نہ وہ ٹیکس دیتے ہیں نہ وہ ان کے اوپر کچھ کریں تو وہ پھر وہ بھی وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کوئی خاص لوگ ہیں اور اس طرح ساری جگہ ایسے مافیا بیٹھے ہوں تو قوم کبھی وسائل کی کمی سے غریب نہیں ہوتی ہے یاد رکھنا قوم غریب تب ہوتی ہے جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا اس کو رول آف رو کہتے ہیں قانون کی بالا دستی تو ایک یہ ہے اور دوسرا جو آج جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں ایک آدمی کی ایک انسان کی بنیادی ضروریات پوری کرنا ایک سٹیٹ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم نے آج تک کبھی سوچا ہی نہیں کہ جو غریب آدمی ہے جو مزدور ہے جو مکینک ہے جو ویلڈر ہے جو چھوٹی دکان چلاتا ہے جو چھا بڑی والا ہے ان کی بھی خواہش ہوگی کہ ہمارا اپنا گھر ہو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ میں چلے سارا دن میند کرتا ہوں جو بھی کرتا ہوں شام کو ایک ایسی جگہ پہ جاؤں جو میرا گھر ہو یہ ساری انسانوں کے اندر ہی ہے سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے اور سب سے بڑی ایک انسان کو انسیکیورٹی یعنی ایک خوف ہوتا ہے سب سے بڑا کہ میرے اور میری بیوی بچوں کے سر پہ چھتنا ہوں یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے مثلا زلزلہ آتا ہے سلاب آتے ہیں اور جس طرح پختونخواہ میں قبائلی علاقے کے اندر جب وہ جنگ ہوئی تو ایک دم لوگوں کو سب کو چھوڑ کے نکلنا پڑا اور ایک دم وہ کیمپس میں چلے گئے یہ جلو زہی میں بھی افوان بچارے جب وہاں سے آئے تھے مشکل وقت وہ بھی یہاں رہتے تھے لیکن وہ تو پھر بھی ان کے سر پہ چھت تھی لیکن یہ جو خوف ہے یہ سب سے بڑا خوف ہوتا ہے اور ہمارے کبھی بھی کسی حکومت نہیں ہے سوچا ہی نہیں کہ وہ بچارے ان لوگوں کے لئے ہم کیا کریں تو یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایک پرائی منیسٹر جنیجر تھے انہوں نے کوشش کی وہ فیل ہو گی تھی ان کی سکیم کیونکہ انہوں نے جہاں گھر بنا دی ادھر لوگ رہنا ہی نہیں چاہتے تھے ہم جو یہ سکیم لے کے آ رہے ہیں لوگ کاؤسٹ ہاؤزنگ کی پہلے ہم نے پوری سروے کی ہوئی ہے ریجسٹر کیا ہوئے ہمارے پاس ریجسٹر ہیں لوگ جو کہ ایک چھات چاہتے ہیں ایک گھر چاہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم نے ادھر سے شروع کیا اب ظاہر ہے گورنمنٹ کے پاس تو پیسے نہیں کہ ہر ہر آدمی کو گھر بنا کے دے دیں کوئی بھی دنیا میں گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتے امیر ترین ملک بھی اپنے سارے شہریوں کو گھر نہیں دے سکتے لہٰذا اس کا ایک ہی طریقہ جو دنیا نے ایک کامیاب موڈل بنا ہوا ہے وہ یہ کہ بینکوں کو کہیں کہ کرزے دیں لوگوں کو اپنے گھر بنانے لیے تو یہ جو سکیم آئی ہے اس پہ کیا ہوگا کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ سستے گھر بنیں گورنمنٹ کی زمین پہ بنیں کیونکہ اگر زمین بھی خریدنی پڑے اس کی قیمت بہت اوپر چلی جائے اس کے بعد سپیڈر گورنمنٹ ہم ہر گھر کے اوپر تین لاکھ رپے دے رہے ہیں کہ اگر گھر کی قیمت پچیس لاکھ ہے تو وہ نیچے آکے بائیس لاکھ ہو جائے وہ کیوں ضروری ہے نیچے لانی کیونکہ پھر قسطیں جو ایک آدمی قرائے کی قسطیں دیتا ہے گھر میں رہنے کے لیے وہی قسطیں وہ دے کے بینک کو تو اس کا اپنا گھر بن جاتا ہے تو ہم چاہتے تھے کہ اس کی قسط نیچے آئے مہینے کی کیونکہ جتاں گھر کا پورا کسٹ نیچے آئے گا تو اتنی اس کی مہینے کی کم قسطیں نہیں پڑے گی لہٰذا حکومت تین لاکھ رپے آ دیا ہر گھر کے اوپر اور پھر جو کہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے وہ اس کے ساتھ مل کے یہ کر رہے ہیں پروینشل گورنمنٹ پکتون ہوا کی گورنمنٹ اور نیا پاکستان ہاؤزنگ مل کے یہ کر رہے ہیں اس لیے تین لاکھ رپے ہر گھر پہ سبسیڈی مل رہی ہے اس کے بعد ہم نے بینکوں سے ہماری گورنمنٹ نے بینکوں سے معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ صرف ایک پانچ پر لگے گھر پہ یا کتنہ انٹریس تین فیصد صرف مارکپ یعنی سود دینا پڑے گا تو تاکہ آسان ہو کس زیادہ نو مہینے کی اور انشاءاللہ یہ اب یہ جب شروع ہو جائے اب باقی سارے ہم پختون رہا میں اور بھی جگہیں ڈونڈ رہے ہیں جس طرح کا اس کی ابھی ہم نے پورا یہ تو پہلی اس کی سٹیج ہے پہلا فیز ہے یہ اور بڑھتے جائیں گے یہ سارا علاقے میں کتنا ٹوٹل آپ کا علاقہ آئی ہے نوہزار نوہزار کنال نوہزار آٹھ سو کنال سو یہ پہلے فیز پر بنیں گے اور پھر سارے علاقے کے اندار اور یہ بھی آپ نے اچھا کیا کہ آپ چار فلورز اوپر لے کے جائیں گے دیکھیں یہ بھی بہت ضروری ہے ہماری قوم کو سمجھنا کہ ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے اور ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور جس طرح جس طرح شہر پھیلتے جائیں گے ہمیں پرابلم آئے کا فوڈ سیکیورٹی کا ہمیں مسئلہ آنے والا ہے کہ ہماری جو زمین ہے جس پہ ہم کاشت کرتے ہیں اناج اگاتے ہیں وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر پھیلتے جا رہے ہیں اس لیے ساری دنیا میں انہوں نے اس کا طریقہ ایسے نکالا تھا کہ وہ اوپر جانا شروع ہو گئے بجائے یہ کہ ادھر پھیلے وہ ہائی رائزز کی طرف جائیں اونچی بلڈنگز کی طرف جائیں تو اس کی ہمیں عادت ڈالنی پڑے گی کئی لوگوں کو ابھی تک عادت نہیں ہے لیکن یہ ڈالنی پڑے گی کیونکہ وقت کی ضرورت ہے ہم اور زمین اپنی نہیں سرف ہاؤزنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہم نے اپنے ساری عوام کو ان کو کھانا بھی دینا ہے ان کی فوڈ سیکیورٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے تو انشاءاللہ یہ جو ہماری سکیم ہے یہ اب چل پڑی ہے میں پھر سے کہتا ہوں دیر اس لیے لگی کیونکہ بینک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں تھے اب تک کرزے دینے کے لیے نہیں تیار تھے بینک کیوں نہیں تیار تھے کیونکہ قانون تھا فسا ہوا تھا پتہ نہیں گیارہ بارہ سالوں سے فسا ہوا تھا عدالتوں میں جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لو فور کلوجر کا مطلب کہ اگر بینک جب تک ان کو یہ اشورٹی نہ ہو کہ اگر کوئی کیس نہیں دیتا تو وہ اس کے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے تو ان کے تو پیسے پھنس جانے تھے تو اس نے بینک پیسے نہیں دیتے تھے اب یہ قانون آگیا اب بینک کو پروٹیکشن مل گئی ہے اس لیے اب بینک سامنے آ رہے ہیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ ابھی بینک کو عادت نہیں پڑی اس چیز کی ان کو ابھی چھوٹے لوگوں کرزے دینے کی ان کو عادت نہیں ہے اور میں سارے بینک کے ہیڈز کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے ٹرین کرے اپنے سٹاف کو کہ جب ایک غریب آدمی آتا ہے تو اس کو کیسے سروس کرنا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے ابھی بھی سلو ہے ہماری جو سارے پاکستان میں سکیم چل رہی ہے لیکن یہ جو سکیم ہے اس کے لیے آسانی ہے اس لیے ہے کیونکہ آپ کے پاس تو زیادہ لوگ آ چکے ہیں تو آپ تو پھر قرآن دازی کریں گے ان کو دینے کے لیے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ہماری جو جو کوشش ہے کہ ہمارے جو عام لوگ ہیں جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو یہ حکومت پوری پروٹیکشن دے میں آج پختونخواہ حکومت کو خاص طور پہ خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے جو ہیلتھ کارٹ دیا ہے جو ہیلتھ انشورنس ہے آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں امیر ترین ملک بھی سارے شہریوں کو ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے یہ بہت بڑی آپ نے سٹپ اٹھایا ہے اور کیونکہ اس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اللہ تو خوش ہوتا ہے جب آپ اس کی اس کی مخلوق کی مدد کریں اور خاص طور پر دکھی انسانیت کی جب ایک گھر کے اندر بیماری ہو اور ان کے پاس پیسہ نہ ہو اس سے بھی بڑی بیبسی نہیں ہوتی لوگوں کے اوپر شوکت حانم میں نے اس لیے بنایا تھا کہ کینسر کا بڑا مہنگا علاج تھا تو غریب آدمی کے گھر کینسر ہو جائے وہ تو بچارہ مکروز ہو جاتا تھا سب کچھ بیج دیتا تھا اور پھر بھی علاج نہیں کروا سکتا تھا تو یہ جو آپ نے ہیلتھ انشورنس دی ہے محمود خان آپ نے پہلا صبح سارے پاکستان میں جس نے سارے اپنے شہریوں کو دس لاکھ روپے ہر خاندان کے پاس آپ نے دے دیا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے کہ وہ جا کے کسی بھی ہسپتال میں اپنا علاج کروا سکتے ہیں یہ ایک سارا ہیلتھ کا سیکٹر میں انقلاب آپ لے آئے ہیں اس سے اب ہسپتال بنیں گے سارے علاقوں میں گورنمنٹ تو اتنے ہسپتال نہیں بنا سکتی ہمارے تو پاس مشکل سے پیسے ہیں جو ہسپتال بنے ہوئے انہیں صحیح طرح چلائے لیکن پرائیوٹ سیکٹر آ کے ہسپتال بنائے گا کیونکہ اب ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے لوگوں کے پاس تو یہاں جلو زی جیسے علاقے میں بھی جو کبھی کسی نے ہسپتال نہیں بنانا تھا اب وہ آ کے بنائیں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے لوگ پیسہ دے سکتے ہیں ان کو اس سے انشاءاللہ ایک ہسپتالوں کا جال پھیلے گا پاکستان میں اور پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ان کی اور بھی ہم مدد کر رہے ہیں سستی ان کو زمینیں دیں گے ہسپتال بنانے کے لئے جو پاکستان میں کپنڈی بنتی وہ بلوائیں گے تو دوسرا آپ کا ہیلتھ کارڈ ہے تیسرا پناہ گاہ یہ بھی بڑا زبردست کام ہے اور یہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ سارے پاکستان میں یہ پھیل جائے کہ مزدور بچارے جو دور دور سے آتے ہیں کام کرنے کے لئے دہاری لگانے کے لئے پیسے بنائیں تاکہ اپنے بیوی بچوں کو پیسہ بھیجیں تو ان کے لئے تو بہت بڑی سہولت ہے کہ وہ آکے پناہ گاہ میں رہ سکتے ہیں اور ان کو کھانا بھی وہاں مفت ملتا ہے ان کو کرایا بھی نہیں دینا پڑتا ان کو اچھی وہ نہا دھو بھی سکتے ہیں اور وہ پھر جو پیسہ بجتا ہے وہ سارے اپنے بیوی بچوں کو دیتے ہیں یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے زبردست سہولت ہے اور اس پہ پختونخواہ پوری شرکت کر رہا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی سے آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے جگہیں قاظم آپ کو دیکھنا چاہیے کہ جدر جدر بھی مزدور جاتے ہیں شہروں میں چھوٹے شہروں میں کام کرنے کے لیے ادھر وہ جگہیں آپ کو لوکیٹ کرنی چاہیے اور یہ بھی اللہ کا کام ہے اس پہ بھی انشاءاللہ اس کی برکت آئے گی ہمارے ملکوں پر اور پھر ہم نے اب وہ جو نیا بھی شروع کیا انشاءاللہ یہ بھی کوئی بھوکا نہ سوئے کہ ہمارے پاس موبائل کچنز ہوں جو جائیں سارے جو پتہ ہو ایک روٹ پہ چلے ہر روز جو جو غریب علاقے ہیں تاکہ وہ جب وہ رکتے جائیں اور جو لوگ بچارے کسی کو یہ نہ ہو کہ وہ بچارہ رات کو بھوکا سوئے تو یہ بھی ایک میری خواب ہے اور انشاءاللہ یہ بھی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو اس پہ یہ چیزیں تھی ریاست مدینہ کے اندر انسانیت تھی ایک انسانیت کا نظام ایک فلائی ریاست بنی تھی پیسے نہیں تھے ان کے پاس تھا لیکن انہوں نے راستہ دکھا دیا تھا کہ ہم نے اپنے ایک انسانیت کا نظام بھی بنانا تھا اور قانون کی بالا دستی قائم کر دی ہے یہ دو چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا اور ہم جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب بھی ایک مسلمان معاشرہ جب بھی وہ اوپر آیا ہے تو وہ ان دو وہی مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر جا کے تو تب وہ واپس اوپر آیا ہے جتنا بھی نیچے گرتا گیا ہو اور یہ نہیں کہ صرف مسلمان جو بھی قوم ان اصولوں کے اوپر چلے گی وہ اوپر آ جائے گی تو آج جو آپ قومیں اوپر دیکھ رہے ہیں آپ جب سٹیڈی کریں گے ان کو تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان اصولوں پر چلے گئے ہیں جو کہ مدینہ کے اصول تھے آپ سکینڈیڈیویا میں جا کے دیکھیں آپ کو حیرت ہوگی جب محمد عبدو ایک بہت بڑا مسلمان سکولر تھا جب وہ پہلی دفعہ گیا یورپ آج سے کوئی سو سال پہلے مصر سے وہ گیا تو اس نے کہا یورپ میں یہاں تو مجھے کوئی مسلمان تو نہیں نظر آئے لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور جب واپس مصر گیا کہتا مسلمان تو بہت ہیں بہت کام اسلام ہے تو اللہ کے دنے تو اصول بنائے ہوئے ہیں جو اصولوں پر چلے گا اللہ کی برکت بھی آئے گی اس قوم پر اس قوم کو عزت بھی ملے گی تو میں آج آپ کو مبارک دیتا ہوں پھر سے یہ جو آپ نے بہت زبردست جلوزہی میں انیشیٹیف کیا ہے شکریہ